بھوک کے پیاس کے ہتراز سے ڈھر جاتا ہے مار کے اپنے ہی بچوں کو وہ مر جاتا ہے ہر طرف اس کی ہی محنت کے مظاہر ہیں مگر بھوک کے ہاتھ سے مزدور بکھر جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر لیکچر میں میں آپ لوگوں کو ہوش عمدید کہتی ہوں آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزدوروں کو حقوق بیان کیے اور اسلامی معاشرے میں کس طرح ان کا نافذ کیا گیا تھا ٹھیک ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اور ہر قسم کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بہت آسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مزدوروں کے حقوق پہلی بات یہ ہے کہ مزدور کہتے کسے ہیں کسے کہتے ہیں مزدور کون ہے کیا ہوتا ہے تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں اشیاء اور صلاحتوں کا تبادلہ کرتی ہیں تو ہمارا نظام چلتا ہے ہر آدمی اپنی ساری ضروریات خود پوری نہیں کر چکتا کوئی ضرورت کوئی بندہ پوری کرتا ہے اور دوسری ضروریات کوئی اور پوری کرتا ہے سمجھا رہی ہیں آپ لوگوں کو ایک آدمی کہے کہ میں خود گھر بنا لوں گا گلہ بھی خود اگا لوں گا دروازے بھی خود بنا لوں گا زمین سے پانی بھی خود نکال لوں گا جانور بھی خود چرال لوں گا تو یہ بات ناممکن ہے ایک آدھا کام خود کرے گا اور باقی کاموں کے لیے دوسروں کی حدمت لے گا انسان کی فطرت ہے کہ کسی کام میں جو یہ جانتا ہے کہ دوسرے کا تعامل کرے گا اور دوسرے سے اپنا کاموں کا تعامل حاصل کرے گا مثلا ایک آدمی بکریاں چراتا ہے تو بکریاں چرانے کے کام میں تعامل کرے گا اور باقی کاموں میں تعامل لے گا کسی سے گھلہ لے گا اور کسی سے کپڑے لے گا تبادلہ اور دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل پر ہمارا جو نظام حیات ہے جو نظام زندگی ہے وہ چلتا ہے اگر سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور اپنا اپنا کام کریں تو کتنے دن گزر جائیں کتنے گھنٹے اور چوبیس گھنٹوں میں بھی اس کے بغیر گزاران نہیں ہو سکتا اور ہمارا سارا نظام اسی پر ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تبادلہ اور تعامل دو صورتی ہیں ایک ہے چیزوں کا تبادلہ مثلا دودھ دے دیا گلہ لے لیا پرانے زمانے میں جیسے بارٹر سسٹم جیسے آج کل ہم لوگ ایسا سٹی میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ بارٹر سسٹم کیا ہے یہ بارٹر سسٹم کا ہی ایک نظام تھا جیسے دودھ دے دیا اور گلہ لے لیا پرانے زمانے میں دکانداری زیادہ تر گندوم اور مونجی پر چلتی تھی مونجی جیسے دھان جس کو چاول کہتے ہیں دکان پر مونجی دے آئے اور بدلے میں کیا لیا ڈالیں لے آئے باجرہ دے آئے اور مولیاں لے آئے گندوم دے آئے اور گاجرے لے آئے کچھ بھی اب بھی دور دودھ رات دہات میں یہ سب چلتا رہتا ہے کوئی چیز دے کر دوسری چیز لینا تجارت کہتے ہیں اسی طرح پیسے دے کر چیز لینا بھی تجارت ہے کیونکہ پیسے بھی تو کسی چیز کی نمائندے ہیں نا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اور میرے پاس اس کے عوض دینے کے لیے کوئی چیز یہاں پیسے نہیں ہے کوئی حدمت محنت کو کرے گا کیوں کرے گا اور اس کے عوض وہ چیز لے گا یہ ہے مزدوری جیسے گندوم کی کٹائی کرتے ہیں اور معافضے میں گھندم لیتے ہیں یہ اجرت پر کام کرنا مزدوری ہے اور ساری دنیا کا جو داروں مدار ہے جو نظام ہے ایک وہ اسی چیز پر ہے دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے سارے پیغمبر اپنے اپنے دور میں مزدور رہے ہیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے اور یہ حقیر پیشہ نہیں ہے یہ انبیاء کا پیشہ ہے فرمایا کہ نبی نے بکریاں چرائی ہیں کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں موسیٰ علیہ السلام نے دس سال حضرت شویب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ٹھیک اور پھر پھر ان کو رشتہ بھی مل گیا انہوں نے جو آٹھ یا دس سال حدمت کی اور بکریاں چرائیں یہ مزدوری تھی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر پیغمبر نے مزدوری کی اس میں حکمت بھی ہے بکریاں چرانا بہت مشکل کام ہے اور بندوں کو چلانا اس سے بھی مشکل کام ہے ٹھیک بکریاں چرانا آسان ہے بیڑے بیڑے چلانا بیڑے چرانا آسان ہے کہ ایک بیڑ کو جدر لے جائیں باقی ساری بیڑے اس کے پیچھے پیچھے آتی ہیں جبکہ بکریاں چر رہی ہوں کبھی گوھر کریے گا کہ بکریاں چاہ رہی ہوں یا بیڑے چاہ رہی ہوں تو آپ کو بہت سا فرق نظر آجے گا کہ بکریاں چاہ رہی ہوں تو ہر بکری علیدہ رکھوں پر ہوگی بیس بکریاں سمالنا مشکل ہوتا ہے اور سو بیڑے سمالنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو ہر پیغمبر کو ہر پیغمبر کو پہلے بکریاں کی ٹریننگ کرائی تھی تاکہ بندو کو صحیح سنبھال سکے کیونکہ ہر بندے ہر بندے کی سوچ جو ہے وہ اس کا مزاج مختلف ہوتا ہے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں تو ایک صحابی نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں کئی سال مکہ میں فلان قبیلے کی بکریاں چند پیسوں کے عوض چراتا رہا ہوں گویاب فرمایا یہ کوئی حکارت والا کام نہیں ہے عزت والا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیغمبروں کا سردار ہو کر مزدوری کی ان کی زندگی میں ہمیں مزدوری کی بیشمار مثالیں ملتی ہیں اب حضرت دعوت علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہو کر مزدوری کرتے رہے ہیں وہ ذرہیں بناتے تھے اب ذرہ کیا ہوتا ہے کہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ کے دوران جنگ جو پہن کر لڑائی کرتے تھے اور ذرہوں کی جو کمائی تھا کمائی پر گھر کا ہرچا چلتا تھا شاہی حضانے سے لینا ان کا حق تھا لیکن وہ اسے نہیں لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بطور خاص ان کو ایک خونر اطاع فرمایا ٹھیک ہے قرآن پاک میں آتا ہے یوں ترجمہ میں اس کا بتاتے کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کو ذرہیں بنانا سکھایا تھا ذرہیں بنا کر بیچتے تھے اور گھر کا ہرچہ چلاتے تھے یعنی کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کار دیا وہ جس طرف مورتے وہ مور جاتا اور جو چیز بناتے وہ بن جاتی پھر یعنی بنی اسرائیل کے بڑے حلیفہ حضرت دعوت علیہ السلام حضوری کرتے رہے جبکہ مسلمانوں کے بڑے حلیفہ حضرت اببو بکر صدی جب حلیفہ بنے تو دوسرے دن کپڑوں کی گھڑی گھٹری جو ہے کپڑوں کی گھٹری سار پر اٹھائی اور بیچنے بازار چل دئیے آپ پھیڑی لگایا کرتے تھے کپڑا بنتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے راستے میں حضرت عمر ملے پوچھا حضرت آپ کام پر جائیں گے تو پیچھے مقدم کون سنے گا مقدمہ کون سنے گا لوگوں کے اگر کسی ملک کا سفیر آ جائے تو وہ کس سے ملے گا کس سے ملاقات کرے گا حضرت اببو بکر صدی نے کہا کہ اگر میں کام نہ کروں گا تو شام کو بچوں کو کیا کھلاوں گا حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کا حال نکالتا ہوں چنانچہ حضرت عمر نے بڑے بڑے صحابہ کو کٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اگر حالیفات المسلمین کاموں کے لئے یہاں بیٹھ چاہتے ہیں تو وہ شام کو کھانا کہاں سے کھائیں گے ان کے بچے اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے صحابہ کام میں سے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے حضرت علی نے مشورہ دیا کہ یہ جب ہمارا کام کریں گے امت کا کام کریں گے تو ہم ہم امت کے حضانے بیت المال میں سے انہیں تنہا دیا کریں گے ان کو ملازمت کہتے ہیں اس سے حکمران کی تنہا تیہ ہو گئی یعنی سمجھائیے آپ لوگ ان کو بات کی دیکھیں انبیاء بھی مزدوری کرتے تھے خلفاء بھی مزدوری کرتے تھے اور ہندوستان کے مغل بادشاہوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑے بادشاہ عالم اورنگ زیب عالم گیر گزرے ہیں پچاس سال انہوں نے حکومت کی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما افغانستان اور چین کا جو مغربی حصہ ہے ان کے زیرے نگی تھا اور موبائل فون کے بغیر اس سارے علاقے پر اورنگ زیب عالم گیر نے حکومت کی اور جہاں اطلاع ملے دیکھیں کیا بات ہے اگرچہ شاہی ہزانہ تھا ان کے پاس مغلوں کے پاس بہت دولت تھی لیکن اورنگ زیب عالم گیر جو خود کام کرتے تھے ایک قرآن پاک لکھتے تھے اور اس کا معافضہ لیتے تھے میں نے اورنگ زیب عالم گیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن نے کریم کا نصحہ لندن کے میوزیم میں دیکھا ہے یعنی جس نے یہ تحریر لکھ ہے انہیں کہا اور بڑا حفظورت لکھتے تھے اور دوسرا کام یہ کرتے توپیاں بناتے تھے یہ جو برکوں کے نیچے پہلے زمان میں عورتیں پہنتی تھے برکوں واری ٹوپیاں اور بیجتے تھے اور مزدوری کوئی حکارت کا کام نہیں ہے یہ نبیوں بادشاہوں اور حلفاء کا کام ہے سبحان اللہ تیسری بات یہ ہے کہ مزدور کا حق کیا ہے کہ مزدور کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ تیہ کیا ہے اس کو بر وقت دیا جائے یعنی پیسے لے کر کام پورا نہ کر یہ ان کی طرف سے ظلم ہے حضور اکرم نے فرمایا حدیث شریف اور اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ جو ہے خوشک ہونے سے پہلے دو اس کو پھیرے نہ لگواؤ اب چوتھی بات کیا ہے کہ آپ نے نے ہدایت دی کہ مزدور سے کام لو لیکن ان پر سہتی اور ظلم زیادتی نہ کرو اس زمانے میں مزدور زیادت اور غلام ہوتے تھے جب کہ مزدور بھی ماتحت سمجھے جاتے تھے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کہتے ہیں ایک دفعہ میری ایک لونڈی بکریاں چرا رہی تھی بکریاں جب چرا رہی تھی کہ کچھ دیر بعد ہی وہ بے پرواہ ہو گئی اس کی بے پرواہی سے بیڑیاں آ گیا اور ایک بکری لے گیا میں دیکھ رہا تھا میں لونڈی کے پاس گیا اور گصے میں اسے زور سے تھپر دے مرا اور کہا کہ بے پرواہ بیٹھی ہوئی ہو بیڑیا بکری لے گیا ہے جب زور سے تھپڑ مارا تو پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود اس کو تھپڑ مارنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم سے طاقتور بھی کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نیچے والے پر ظلم کرتے ہوئے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے ذرا غور کریں انہوں نے تھپڑ کس کو مارا تھا نوکرانی کو اور بے قصور بھی نہیں مارا بلکہ غلطی کرنے پر مارا تھا پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہوئے کہ کیوں مارا ہے حضور اکرم نے جب ڈانٹا تو مساؤد نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو گواب نہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی اس غلطی کے کفارے میں اس لونڈی کو آزاد گیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لی دی اس تھپڑ کا صلح یہی تھا کہ تم اس کو آزاد کر دو ایک تھپڑ جو جرم کرنے پر مارا اس پر یہ وعد فرمائے ہمارے ہاں ماتحتوں کے ساتھ نہ معلوم کیا کیا ظلم ہوتا رہتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالی اور حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول یہ تھا کہ جیسے کپے خود پہن تھے ویسے ہی نوکروں کو پہناتے تھے ایک دن ایک آدمی نے حضرت ابو زرگفاری سے فرمایا کہا کہ آپ نے جو اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے ویسا ہی اپنے غلام اور نوکروں کو پہنا رکھا ہے تو پھر اس میں کوئی حلق پھلکی چادر کافی تھی ان کو فرمایا نہیں بھئی میں نے عرسوس کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں جو خود کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاو جو خود پہنتے ہو ان کو بھی وہی پہناو ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بوجھ نہ ڈالو جتنا ہو سکتا ہے ان سے اتنا ہی کام لو اگر زیادہ کام ان کے ذمہ لگا دیا ہے اور انہیں تمہیں اندازہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ مل کر کام کر لو سبحان اللہ یہ چند اصول جو کہ اسلامی شریعت کے مطابق جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مزدوری انبیاء کا کام ہے کوئی پیشہ بھی حقیر نہیں ہے جیسے کہ ہماری آج کل کی جو عوام ہے جو جنوریشن ہے جو تھوڑا زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ عام کاموں کو تو وہ کرتے ہی نہیں ہے کہ یہ کھانے پینے پہنے میں شریک کیا جائے اور اگر کام ان کی صلاحیت سے زیادہ ہو تو ان کے ساتھ مل کر کام لیا جائے کیا جائے کام ان کی معاملت کی جائے آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگی آپ لوگ نے کمینٹ سیکچر میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر موسیقی